نحمد و نسلی رسول کریم اما بعد صحیح مقارب حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاہدیس کے رابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے رَأَيْتُ النَّارِ فَلَمْ عَرَكَ الْيَوْمِ مَنْزَرًا قَدْ وَرَأَيْتُ أَكْسَرَ أَحْلِهَا النِّسَاهَا قَالُونِ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ وَعَلِيهِ وَسَلَّمْ قَالَ بِكُفْرِهِنْ کیلَ يَغْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَغْفُرْنَ الْعَشِيلِ وَيَغْفُرْنَ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى اِحْدَاعُ الْعَدْدَانَ سُنْ مَرَأَتْ مِنْكَ شَيْعَا قَالَتْ مَا نَعْئِتُ مِنْكَ خَيْرًا قَدْ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خاص موقع پر حدیث ارشاد فرمائی آپ کے زمانے میں صورت گرن لگا تو آپ نے اس موقع پر نماز بڑھائی ایک لمبی نماز جس کا طریقہ اللہ ابن عباس وزی اللہ تعالی عنہ مابیان بھی فرماتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت اور چاند میں نور ہوتے ہیں یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب یہ منظر تم دیکھو تو تب اللہ کو یاد کرو ذکر کرو صدق و خرات کرو نماز پڑھو آپ نے یہ چاندے کا حکام بیان فرمائے جب آپ ان باتوں سے فارغ ہوئے تو اسے آپ نے آپ سے سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ کو نماز کی آلت پر کسی چیز کو پکڑتے ہوئے دیکھا تھا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہم سے پیچھے آٹھ گئے وہ آپ کیا پکڑے تھے اور پیچھے کیوں آٹھ گئے تھے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے ساتھ نے جنت کا مندر پیش کیا گیا تو میں نے جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ پکڑنا چاہا اگر میں اسے پکڑ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت تک تم سے کبھی بھی ختم نہ ہوتا ہے ایک خوشہ جنت کا اتنا بابرکت اور اتنا زیادہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں پیچھے اس وجہ سے اٹھا تھا کہ میرے سامنے جہنم کا منظر بیش ہوا میں نے جہنم کو دیکھا اور وہ اتنا حیبتناک اتنا خطرناک منظر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا خطرناک منظر کبھی بھی نہیں دیکھا اللہ تعالی مجھے آپ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کسرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے کہ جہنم میں کسرت کے ساتھ عورتیں تھیں اب صحابہ اکرام نے سوال اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اللہ کی پیغمبر جہنم میں عورتوں کی کسرت کیوں تھی آپ نے فرما بھی کفری ہیں ناشکری کی وجہ سے اب صحابہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یکفرنا باللہ کہ وہ اللہ کی نشکری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرنا العاشیر و یکفرنا الاحسان وہ اپنے خامد کی نشکری اور احسان کی نشکری یعنی اگر ان پر خامد احسانات کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا برداؤ کرتا ہے حقوق ادا کرتا ہے اور ان کے تمام تمام معاملات کا خیار رکھتا ہے لیکن یہ شہر کی نشکری ثابت ہوتی ہے اکثر عورتیں ایسی ہیں یہ نہیں کہ ساری کی ساری عورتیں ہی ایسی ہیں بڑی بڑی اچھی بڑی بڑی اپنے خامد کے احسانات کا تذکرہ کرنے والی اور اپنے خامدوں کی فرما برداری کرنے والی اور ان کی احسانات کا تذکرہ کرنے والی ایسی خواہی بھی معاشرے میں موجود ہیں لیکن یہ ان عورتوں کی بات ہے جو اپنے خامدوں کی نشکری ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرما اگر تو ان پر ایک زمانہ بر احسانات کرتا رہے نیکیاں کرتا رہے ان کے معاملات کا خیار رکھتا رہے پھر کبھی کسی موقع میں کوئی کمی ہو جائے نہ کسی معاملے میں کتا ہی ہو جائے تو یہ اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے ما رأيتم ان کا خیرا قط میں نے تو کبھی تجھ سے خیر دیکھی نہیں یہ جو اس طرح کے نشکری کے لفظ ہے نا آپ اور فرمایں کہ عورت کو جہنم تک پہنچا لیتے ہیں یعنی اس کا خامد اس کا خیار رکھتا ہے ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کی عزت کرتا ہے اعترام کرتا ہے اس کے ناندفقے کا خیار رکھتا ہے لباس کا خیار رکھتا ہے رہیش کا احتمام کرتا ہے بیماری میں اس کے کام آتا ہے دی کر اس کی دتنی بھی ضروریات ہے اگر وہ سارے کی ساری پوری کر دیتا ہے تو اگر کسی موقع پر کوئی خامی کوئی کتا ہی ہو جاتی ہے اس سے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے تمام طرح احسانات کے انکار کر دیا جب جب اس طرح کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے جب میں نے تو جب آپ سے کسی کی سب کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے آپ نے تو میری کبھی ڈیمانڈ پوری نہیں کی اس طرح کے جملے عام بولے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان کلمات کی وجہ سے ان جملوں کی وجہ سے اور عورت کے بیوی کے اس بول کی وجہ سے جہنم میں وہ عورت پہنچ جاتی ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامت کی نشکری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم کی آر کو دعوت دیتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مان کو سمجھنے عمل کر لے کی توفیق نصیف فرما ہے وما علیہ وآلہ